موسیقی 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 جنہوں نے کارگل میں پاکستان کی گھسپیٹ کے بارے میں سوچنا دی تھی اور یہ کہنا بھی غلط نہیں ہوگا کہ اگر یہ سوچنا سمائے پر نہیں دیتی تو کارگل یدھ کی ستھی کچھ اور بھی ہو سکتی تھی۔ ان کا ایم تھا critically important national highway NH1 کو بلوک کرنا اور یہ بلوک کر کے کشمیر کو لڈاک سے cut off کرنا چاہتے تھے۔ اس آپریشن کو کوڈ نیم دیا گیا آپریشن بدر اس ایکشن کو اگر ہم انٹرنیشنل ریلیشنز کے پرسپیکٹیو سے دیکھیں تو یہ ایک ڈائریکٹ بریچ تھا نائنٹی ٹو کے شملا ایگریمنٹ کا جسے سائن کیا گیا تھا فارمر انڈین پرائیم مینسٹر اندیرہ گاندھی اور فارمر پاکستانی پریزیڈنٹ جلفکار علی بھٹو کے دوارا۔ اس ایگریمنٹ کے انسار دونوں نیبر کنٹریز نے ایگری کیا تھا کہ ایلوسی کو کبھی وائلٹ نہیں کیا جائے گا اور اگر کوئی بھی ایشو ہوتا ہے تو انڈیا پاکستان دوارا پیسفل ریزولیوشن نکالا جائے گا۔ لیکن لاتو کے بھوت باتوں سے کہاں مانتے ہیں انڈین آرمی نے بھی کاؤنٹر اٹیک لانچ کیا جسے کوڈ نیم دیا گیا اوپریشن بجائے۔ ہزاروں آرمی ٹروپس کو موبلائز کیا گیا اور کارگل سیکٹر میں بھیجا گیا۔ اس وقت کے چیف آف آرمی تھے جنرل وید پرکاش ملک جہاں ایک طرف کارگل میں انڈین آرمی زمین کے راستے دشمن کو کھدیڑ رہی تھی وہیں آسمان کے راستے انڈین ائر فورس دشمنوں پر آگ برسا رہی تھی۔ انڈین ائر فورس نے بھی ایک بڑا کروشیل رول نبھایا۔ 26 مئی کو انہوں نے آپریشن سفید ساغر لانچ کیا جس کا کام تھا پاکستانی ٹروپس کو انڈین ٹیریٹری سے باہر نکالنا۔ ٹریڈیشن یہ ہوتا ہے کہ جب بھی ائر پاور کا استعمال کیا جاتا ہے کسی کانفلکٹ میں اسے مانا جاتا ہے کہ اس کیس میں ایک آل آوٹ وارڈ ڈکلیئر ہو چکی ہے۔ یہ انڈیا کے لیے پہلی بار تھا کہ ائر پاور کو ایسی انوائرمنٹ میں ڈپلوئی کیا گیا ہو۔ اُدھر انڈیا نیوی کو کراچی کی گھیرہ بندی کرنے کے لیے تینات کرنا شروع کر دیا تھا۔ اور کراچی جو کی اس سمیے پاکستان کا سب سے لارجسٹ پورٹ تھا اور انڈیا نیوی کے اگریسیو فارورڈ ڈپلوئیمنٹ سے اب پاکستان کی جو حالت تھی وہ خراب ہونے لگی تھی۔ اور پاکستان کو یہ ڈر ستانے لگا کہ اگر انڈیا نیوی نے سٹرائک کر دی تو پاکستان کی نیوی اس ستھیتی میں نہیں ہے کہ وہ اس کا جواب دے سکے۔ اور اسی وجہ سے پاکستان کی نیوی کو مجبوری میں ڈیفنسیو اپروچ اپنانا پڑا اور انہوں نے کراچی میں جو اپنی میجر وارشپ تھی انہیں دوسری جگہ پر شفٹ کیا۔ اور کراچی میں جو پاکستانی وارشپ رہ گئی تھی تو انہیں بھی آرڈرز دیے گئے تھے کہ کسی بھی حال میں اپنے پورٹ نہیں چھوڑنا ہے تاکہ انڈیا نیوی کے اس ایکشن نے پاکستان کے سپلائی روٹس کو کٹ آف کر دیا تھا اور بعد میں پاکستان کے پردھان منتری نواز شریف نے خود اس بات کو سویکار بھی کیا کہ انڈیا نیوی نے جو کراچی پر ناکابندی کری تھی اس کے بعد پاکستان کے پاس کےول چھ دن تک ہی یدھ لڑنے کی فیول سپلائی تھی۔ پھر چودہ جولائی انیس سو ننیانبے کو تتکالین پردھان منتری شری اٹل بہاری واجپی جی نے اوپریشن تلوار کو سفل گھوشت کیا اور اوپریشن تلوار کے مادھیم سے نیوی نے کافی چپچاپ طریقے سے اس کارگل یدھ میں ایک بہت ہی مہتوپون یوگدان دیا تھا۔ اگلے کچھ ہفتوں میں جو باقی دیش تھے یوروپین یونین، ایشین ریزنل فارم، یونائٹڈ سٹیٹس ان سارے کنٹریز نے انڈیا کو سپورٹ کیا۔ اس کارگل وار میں اس وقت کے یو ایس پریزیڈنٹ بل کلنٹن نے پریشر بنایا نواز شریف کے اوپر کہ پاکستان اپنے سولجرز کو واپس لے لے۔ کیا آپ جانتے کہ کارگل یدھ ان چنندہ ہائی ایلٹیٹیوڈ کوارٹر میں سے ایک ہے جن کا سامنا بہت ہی کم دیشوں نے کیا اور اکثر اس طرح کے یدھوں میں ایڈوانٹیج اسے ہی ہوتا ہے جو کی اونچائی پر ہے اور یہاں پر ایڈوانٹیج پاکستانی سینکوں کے پاس تھا۔ لیکن اتنی وشم پرستیتیوں کے باوجود بھی انڈیا آرمی کے جوانوں نے ان پاکستانی گھسپیٹھیوں کو واپس خدیڑ دیا۔ کیا آپ جانتے کہ اس یدھ کے لیے ہائی ایلٹیٹیوڈ وارفیر پر سٹرائک کرنے کے لیے ائر فورس کے پائلٹوں اور انجینئرز نے کیول ایک سپتہ کی خاص ٹریننگ کے باوجود بھی اپنے آپریشن کو بہترین طریقے سے پرفارم کیا۔ کارگل یدھ میں سب سے پہلی بار یو ایس ہوریجن کے فیوریٹ ٹو لیزر گائیڈیڈ بم جنہیں مراج ٹو تھاؤزنڈ فائٹر سے استعمال کیا گیا تھا۔ اور پھر ڈیڈلی پریزرویشن سٹرائکز میں مراج نے پاکستانی سینکوں کے نو سپلائی ڈپو اور ان کے کمانڈ بنکرز کو ڈسٹرائی کیا تھا۔ اور ورلڈ وار دو کے بعد سے یہ دو کنٹریز کے بیچ کا پہلا ایسا وار تھا جسے میڈیا نے پھولی کور کیا تھا اور قریب دو مہینہ تین سپتہ اور دو دن تک چلے۔ اس یدھ میں انڈین ملٹری نے پاکستان کی ملٹری کو ایک ایسا سبق سکھایا جسے وہ کبھی بھی نہیں بھول سکتا ہے۔ اور کارگل یدھ ایک ایسا یدھ تھا جس نے پاکستان کو بلکل اچھی طرح سے سمجھا دیا کہ پاکستان اکیلے کبھی بھی بھارت کا ایک فل فلیجڈ وار میں سامنا نہیں کر سکتا ہے۔ اور اس کارگل یدھ نے پوری دنیا کو یہ دکھا دیا کہ بھارت ایک شانتی پریہ دیش ضرور ہے لیکن جب ضرورت پڑے گی تو پھر بھارت اپنی شکتی کا پردرشن کرنا بھی جانتا ہے اور پھر چاہے ستھیتی کیسی ہو اور اس یدھ کے دوران بھارت کی اکھنڈتا کو بنائے رکھنے کے لیے اپنے ادم یا ساحس اور ویرتا کا پریچے دیتے ہوئے ہمارے جن ویر جوانوں نے اپنا سروچ بلیدان دیا ان کو ہم شت شت نمن کرتے ہیں اور ان کے سروچ بلیدان کے لیے ہم صدا ان کے رنی رہیں گے جائے ہند جائے بھارت ہم شانت چاہتے ہیں یہ تو دنیا نے دیکھا اب دنیا یہ دیکھے گی کہ ہم شانت کی رکشہ کے لیے شکتی کا بھی پردرشن کر سکتے ہیں